گیاند ایٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے اگر لائف میں ترقی چیئے تو ہمارے دھرم گرنٹوں میں بتائی ہوئی چیزیں نہیں بھولنے چیئے میں شلوک وائز آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے دھرم گرنٹوں میں مطلب سناتر دھرم کی ہم بات کر رہے ہیں دھرم گرنٹوں میں کیا لکھا ہوا تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دھرم گرنٹ ہے وہ گیان کا کھا جانا ہے رشی مونی اور بدنواروں نے کئی ایسی گیان کی باتیں کم شبدوں میں شلوک کے مادیم سے ہمارے گرنٹوں میں سمجھائیے یعنی یدی کوئی سمجھ لے اور انہیں اپنا لے تو اس کا جیون انہیں لوگوں سے الگ اور سکھت ہو جاتا ہے اس لئے ہر انسان کو ہمارے گرنٹوں میں بتائی کچھ ایسی باتوں کو یاد رکھنا چیئے اور انہیں جیون میں اپنانے کی کوشش کرنی چیئے جیسے آلس سے کتو ویدیا اور ویدرس کتو دھنم آدھنس سے کتو مطرم اور مطرس کتو سکھم آلسی کو ویدیا کہاں مرک کو دھن کہاں نردن کو مطر کہاں اور امطر کو سکھ کہاں پھر آگے شلوک ہے آلس سے ہی منوشیان شری رستو مہان رکھوں ناستیو یم سمو بندو کرتو آیا ناو سید دی منشیوں کے شریر میں رہنے والا آلس ان کا سب سے بڑا شترو ہوتا ہے پریشنم جیسا دوسرا مطلب ہمارا پریشنم جیسا دوسرا ہمارا کوئی انمتر نہیں ہوتا ہے کبھی پریشنم کرنے والا کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا ہے اگلا شلوک ہے ماتا شترو پتا ویری پھر شلوک ہے آپ حقیقت میں ایک ایک لائن کو دیکھیں گے ایک ایک شبد کو دیکھیں گے آدھے آدھے واقعے کو دیکھیں گے تو بہت صحیح قطن کہا ہوا ہے جیسے ہم ایک شلوک کہہ رہے ہیں کو دھنیوں بہو بھی ہیں پترے کشلا پوران ڈھکے برمیک کلالنبی یتر وشیوتے پتا یعنی بھوسی سے برے برطن کی طرح کئی مرک پتروں سے کوئی ویکتی مہان نہیں ہوتا ہے کینطو کٹومب کا پارن پوسن کرنے اور گورو بڑھانے والا ایک پتر ہی شیشت ہوتا ہے کیونکہ اس سے پتا کو سارے سنطان کی اور سارے سنسار میں سارے سنطان کی جو سکھ ہے اس کو ایک ہی جگہ مل جاتا ہے ایک ہی پتر سے اور سارے سنسار میں اس کی خیاتی ہوتی ہے پھر ایک شلوک ہے اوشیم بھاوینو بھاوہ بھونتی مہا تاپی نگنتوہ نیل کنٹسی مہا ہی شینہ حرے مطلب کسی بھی پرتاپی بیوکسالی اور مہان پلشوں ایون چرطروں کو بھی کئی طرح سارے سکھ وہ دکھوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اسی طرح جیسے خود مہادیو کو بھی بینہ اوستر کے دیگمبر روپ میں رہنا پڑتا ہے اور جلت پالن بھگوان وشنو کو شیعہ کی بینہ سیشناگ جیسے بھوسنگ پر سونا پڑتا ہے اس لئے سانساری جیون میں بیرت کے سنتاپ اور چنتاؤں پر نہیں پالنا چاہیے کبھی کئی ہوئے آپ سنتے ہوں گے یار یہ تو زمین پہ سویا تھا آج اتنا بڑا آدمی ہے تو بینا مشکل کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بینا پریشنم کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پھر ایک شلوک ہے نا سنسے مناروہم نہے بھدرانی پششتی سنسیم پنراروہو یدی جیوتی پششتی جب تک کوئی انسان جنم مرتیو سے چڑے جوکم نہیں اٹھاتا ہے تب تک وہ سکھ سو بھاگ نہیں بٹور پاتا ہے یعنی اس کا کلیان نہیں ہوتا ہے ایک بار کسی بھی سہیود دیش سے کوئی بھی جوکم اٹھا کر یا جیویت رہتا ہے تو اس کا کلیان نشت یعنی وہ شکفل پرابت کرتا ہے سر شبدوں میں سہاسم بھی مہا لکشمی کا آواز ہوتا ہے اور سہاسی انسان بھی ایسی لکشمی خرپا سے بہت شکفل پاتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد